ارچلا تھا جس وقت اس پہ خنجر تھا گود میں فاطمہ کیے سے کھڑی تھی ستر قنوب زینب ارے گرا یہ سر جہب زمیں پہ کٹ کر اٹھایا ظلفوں سے شمرنے سر ارے ٹپک رہا تھا لہو زمیں پر غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے اولاد والے سنیں گے اس بسر کو سینوں پہ آہت رکھیں مجھے نہیں پتا خدا نہ کسے جناب سکینہ کا صدقہ بیٹی یہ نہ آیت فرمایا ہے سنیں گے مولا کی سکینہ کا غم سنیں گے ہاں گری تھی ناقے سے جب سکینہ ہو وہیں یہ سر بھی ٹھہل گیا تھا ارے نظر نہ آئی جب اس کو پیٹی ہی طلب کے زینب کی سمت دیکھا ارے کہا یہ زینب سے جلد جاؤ میری سکینہ کو ٹھونڈ لاؤ غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے میراج مسائب ہے مولا حسین کے سر کی سب سے بڑی مصیبت پڑھنا ہوں ہاں یہ سر جو خولی کے ہاتھ آیا عجیب ظالم نے ظلم اٹھایا گھر اس کے زہرہ تڑک پہنچی ہی ارے جب اس نے تل دور میں چھپایا کی یہ جو زہرہ نے بین رو کر ارے تڑپ رہا تھا حسین کا سر غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے سب کے لئے دعا کر رہا ہوں خاص روک کے نوحے کو بیچ میں دعا کرتا ہوں میرے چھٹے امام نے فرمایا دعا تب قبول ہوتی ہے جب دل پہ چھوٹ لگے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں سب ہی گریہ کر رہا ہوں پرسا پیش کر رہا ہوں سب کے لئے دعا کر رہا ہوں مولا اسی سال کربلا اور شام کی زیارہ سے بس آپ شام جائیں گے میں مولا کا چھوٹا ذاکر ہوں ایک بات ذہن میں رکھیں گے جب اس لئین کے دربار میں جائیں گے ابھی سنائے نا آپ نے کہ قبلہ نے کہا میرا سلام ہو سکینہ کی آنکھوں پر بس وہ منظر میں آپ کو دکھا خدا کرے گی میری بات پہنچ جائے وہ منظر کیا ہے ہائے ستم یہ دربار میں ہوا تھا غریب سر تحش تمہیں رکھا تھا یزید دندان شاہدی پر چھڑی کو ہس ہس کے مارتا تھا سکینہ عابد کو دیکھتی تھی اور پدر کی غربہ پہ رو رہی تھی غریب کا یہ غریب سر ہے جو دربدر ہے ہے شام کی قید کا یہ منظر ہے ملا سکینہ کو باپ کا سہے رضا و ذی شان تھی قیومت کہا سکینوں نے جب لپٹ کے نصیب کیا ہو گیا ہمارا ہے میرے سینے پہ سر دعا غریب کا یہ غریب سر ہے جو دربدر ہے خدا سلامت رکھے مجلس میں آکر ہونے والوں کو